بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج کی ریسپی میں بنائے ہمیں کلفائر اسکرم کلفائر اسکرم بنانے کا طریقہ بہت احسان ہے بہت مزے کی ریسپی ہے تو چلے میں آپ کو ریسپی دکھاتی ہوں کہ کلفائر اسکرم کیسے بنائی ہے میں نے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیلہ اینکان پر بھی کلک کر لیں تو چلے اب ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں کلفائر اسکرم کی اور بتاتی ہوں آپ کو کہ میں نے آج ہی کلفائر اسکرم کیسے بنائی ہے سب سے پہلے ایک راہی میں دودھ ڈال لیتی ہوں دودھ میں نے 1.5 لیٹر لیا ہے اور یہ کھلا دودھ ہے دودھ میں اُبال آنے تک اوپے سے کور کر دوں گی اور آنچ نیچے سے فل کر دیتی ہوں اور یہ بریڈ کے سلائس لیے ہیں چار عدد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سلائس لیے ہیں میں نے بریڈ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بلینڈر جار میں ڈال دوں گی اور بلینڈر جار میں ڈال کا اس کو میں گرینٹ کر لوں گی اور اس کے میں بریڈ کرومز بنا لیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بریڈ کے بریڈ کرومز بنا لیے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے زبدست بنے ہیں آپ دیکھتے ہیں دودھ میں بھال آیا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں الحمدللہ دودھ میں بھال آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاگسی آگئے اوپر اور اس میں میں چار سے پانچ عدد سبز لائچی ڈال رہی ہوں سبز لائچی آپ چاہیں تو لائچی پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں سبز لائچی کے ساتھ بہت پیاری حشبہ آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور اب اس میں ایک پیالی چینی ڈال لیتی ہوں چینی تقریباً چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ ہوگی چمچ ساتھ ساتھ ہی چلاتے رہنا ہے اب اس میں دو کھانے کے چمچ بھاری کٹے ہوئے ڈرائی فروٹس ڈال رہی ہوں وہ چمچ لاتے رہوں گی ساتھ ساتھ ہی اور اب بریڈ کرامز ڈال رہی ہوں بریڈ کرامز جو میں نے بریڈ کی بنا کرکے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیالی بناتا تقریباً چار عدد بریڈ کے سلائس لیے تھے بریڈ کے ساتھ آلہم دلیلہ کلپہ آئس کریم بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت حسان ریسپی ہے یہ اور بہت مزے کی ریسپی ہے آپ لوگ بھی بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا تمام چھوٹے بڑے موچوک سے کھاتے ہیں اس ریسپی کو بنانے میں تقریباً 20 سے 25 میرے تک لگ سکتے ہیں اب یہ گاڑا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں 3 سے 4 کھانے کے چمچ فریش کریم ڈال رہی ہوں کریم آپ کھلا بھی ڈال سکتے ہیں یہاں ڈبا پیک بھی کریم کو دودھ میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے ساتھ دودھ مزید گاڑا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں ببلز بننے شروع ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کلفائے سکریم ڈیڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدست بنا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کھیر بنائی جا رہی ہے لیکن یہ کلفائے آئس کریم بنائی جا رہی ہے تو الحمدللہ اب یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا زبدست بن گیا ہے اب نیچے سے میں آنچ بند کر دوں گی اور اس کو میں تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ڈی شاٹ کر لوں گی جی تو ہمارا کلفہ ریڈی ہے اب اس کو میں نے ڈی شاٹ کر لیا ہے اور اس کو اب میں روم ٹیمپریچر پر رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جب یہ فل تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو میں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے فریز کر دوں گی اوپر سے گانش کر لیتے ہوں ڈرائی فروٹس کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ آپ لوگوں نے بنا کا ضرور کرنی ہے اور ان باکس میں بتانا ہے مجھے کہ کیسے لگے آپ کو یہ میری ریسپی اب اس کو تھنڈا کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے میں فریز کر دوں گی جی تو الحمدللہ پانچ سے چھ گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ ایک الفائر سکرم ریڈے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے چھوٹے سی پیس بنا لیتی ہوں میں چھوڑی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیتی ہوں اور اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبدس لگ رہے ہیں کتنی ڈلیشز ریسپی ہے یہ آج کی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ڈلیشز لگ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور نہ کٹ رہے کیجئے گا اس ریسپی کو امید کہتے ہیں کہ یہ آپ سب کو ضرور ساندھائی ہوں گی ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئکان پر وی کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی بار وقت ملتے رہے ہیں اب جاز چاہوں گے میں اپنی نیکٹ ویڈیو تک اپنا بو سہیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ